حضرات یقیناً مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ محترم محمود محبوب انساری صاحب کلام پڑھ رہے تھے لیکن وقت کی نزاکتیں ہوتی ہیں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا یہ ہماری ہی قوم کی فراغ دلی ہے کہ یہی شیر اگر اپنا پڑھے تو اتنی داد نہ دیں گے لیکن جو حق بولے چاہے غیر ہو داد اور دیں گے یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں لیکن ان کا عقیدہ ان کا نظریہ ہم سے ملتا ہے اس لیے ہم داد دیتے ہیں اور یہ ہماری قوم کی امانت داری ہے کہ چاہے کوئی کچھ کہے اچھا کہتا ہے ہم تعریف کرتے ہیں میں اپنے نوجوان بچوں سے ضرور کہوں گا کہ ان کو برا لگ رہا ہوگا ہو سکتا ہو لیکن وقت کی نزاکت نہیں ہے کہ اب آپ اور پڑھائیں ہمارے تین بڑے بڑے شاعر ہیں اور شاعر سب برابر ہوتے ہیں بلکل آئیے میں گزارش کروں مہترم میر نظیر باقلی صاحب سے نہ رہے سلوہ سکر استفر جہاں سے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہی سے شروع کرتا ہوں جس کو بھی جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں وہ مسلمہ ہے مگر صاحب ایمان نہیں ایسے نہیں سنوگے میں اس کو اب پڑھوایا ہے مجھے آپ نے تو پھر میں آپ کو سننے کا بھی وہی طریقہ رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جیتے رہیے آپ جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں وہ مسلمہ ہے مگر صاحب ایمان نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ ایمان نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ ایمان نہیں اور وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ ایمان نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ ایمان نہیں وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں اس حساب سے پڑھوں گا جس میں سب سورے ہیں اور سورہ امران نہیں وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں اب سنے گا بہت بڑا شہر ہے بہت چھوٹے لفظ ہیں یہ اس شہر کی بدنصیبی ہے لفظ چھوٹے ہیں مگر بات بہت بڑی ہے پتہ نہیں آپ کو کتنی بڑی لگے گی میں نہیں جانتا تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر سنیے گا مصرح سنیے تو نے سمجھا ہے تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر جا تیرا اس سے بڑا آپ کوئی نقصان نہیں تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر جا تیرا اس سے بڑا آپ کوئی نقصان نہیں جہاں تیرا اس سے بڑا آپ کو اب یہ دو میرے بچے یہ سنے دونوں شیر ان کے خون پر اس وقت جو روانی ہے وہ کتنی بڑھ جائے گی میں نہیں جانتا ہوں اب شیر پیش کرتا ہوں میں جہاں تیرا اس سے بڑا آپ کوئی نقصان نہیں داغ نطفوں کے داغ نطفوں کے داغ نطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہلِ عرب داغ نطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہلِ عرب اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشے مان نہیں ایسے دیئے گا اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشے مان نہیں بلکہ مکمل ہو جاتا کہ شکرِ حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ارے کتنا بڑا مصرہ سنا تم نے یہ شکرِ حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچانے گئے شکرِ حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے شکرِ حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں شکرِ حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں اے محمد کے نگے بان رسالت کے امین اے محمد کے نگے بان رسالت کے امین تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں اے محمد کے نگے بان رسالت کے امین ماشاءاللہ جیتے ہیں اے محمد کے نگے بان رسالت کے امین تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں تو بھی کافر ہے وہ تھا خددار یہ آپ کی موجودگی کی نظر کرتا ہوں مطلعہ وہ تھا خددار اگر شمع بجھانے والا وہ تھا خددار اگر شمع بجھانے والا کوئی ساتھی بھی نہ تھا چھوڑ کے جانے والا کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو وہ تھا خددار اگر شمع بجھانے والا کوئی ساتھی بھی نہ تھا چھوڑ کے جانے والا ظالموں ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ایک باقی ہے ابھی اس کے گھر آنے والا ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ایک باقی ہے ابھی اس کے گھر آنے والا ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے ایک باقی ہے ابھی اس کے گھر آنے والا تمہارے خون کی وجہ سے مجھے یہ شیر یاد آ گیا ہے کہ عقیدے کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عقیدہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بضبوط ہے اور یہ معصومین کا قول ہے کہ جاہل پہ تمام جہالتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس عقیدہ بہت زبردست ہوتا ہے عقیدے کی کارٹ کوئی چیز نہیں کر سکتی عقیدہ چسی چیز میں بھی کر لے پتھر میں کر لے آگ میں کر لے بط میں کر لے اس میں کر لے مگر ہم نے تو میرے معصومین پہ عقیدہ رکھا ہے اب یہ دو شعر پڑھتا ہوں پہلے نظر کرتا ہوں کیا ضروری تھا جو حل کرتا کتابوں سے سوال سنیے کہا کیا ضروری تھا جو حل کرتا کتابوں سے سوال جب جواب اس کا میرے خون کے اندر نکلا کیا ضروری تھا جو حل کرتا کتابوں سے سوال جب جواب اس کا میرے خون کے اندر نکلا اور مسجدوں میں مسجدوں میں تو ملے سیکڑوں سجدے لیکن مسجدوں میں تو ملے سیکڑوں سجدے لیکن قتل گاہوں میں فقط سجدہ سرور نکلا جب تک بے چینی سے نہیں سنوگے شیر جب تک بے چینی چاہے آٹھ بجے تک اب محفل چلے اس کی پرواہ نہیں ہے ایک سلوات پڑھئے باواتا میں ہم تشروع کرتا ہوں مسجدوں میں تو ملے سیکڑوں سجدے لیکن مجھے معلوم ہے آپ میری وجہ سے نہیں فقری صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں سلوات پڑھئے باواتا نہیں نہیں مجھے مزاق کرنے کا تو حق ہے فقری میرے بچے ہیں یقینی طور پر بچے ہیں اس کی تزدیق وہ خود کریں گے آنکھے اس کی تزدیق خود کریں گے آنکھے ایسا نہیں ہے مسجدوں میں تو ملے سیکڑوں سجدے لیکن قتل گاہوں میں فقط سجدہ سرور نکلا اب دیکھیں میں مطلع پڑھتا ہوں ملادہ فرمائیے مطلع پڑھتا ہوں میں بن گیا پانی کے اوپر راستہ باس کا اب دلیل سنیے گا میرے بچے سنتے رہے ہیں بن گیا پانی کے اوپر راستہ باس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا باس کا بن گیا پانی کے اوپر راستہ باس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا باس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا باس کا یہ میرے مولا جانے کہ کیوں تلوار نہیں دی وگر ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں بن گیا پانی کے اوپر راستہ عباس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا عباس کا اس لیے شبیر نے پیتیغ بھیجا جنگ میں سنیے گا بھائی اس لیے شبیر نے اس لیے شبیر نے اس لیے شبیر اختر تم وہاں سے ایک ذرا نعرہ اگر لگا دو تو پھر یہ سب ادھر دیکھنے لگیں گے یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تم بہت اچھے لگ رہے ہیں بن گیا پانی کے اوپر راستہ عباس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا عباس کا سنیے اس لیے شبیر نے بہت سمال کے سلیے اس لیے شبیر نے بیتیغ بھیجا جنگ میں وار کوئی روکنے والا نہ تھا عباس کا اس لیے شبیر نے بیتیغ بھیجا جنگ میں وار کوئی روکنے والا نہ تھا عباس کا اس لیے شبیر نے بیتیغ بھیجا جنگ میں وار کوئی روکنے والا نہ تھا عباس کا پس آخر میں دو تین شئر اور پڑھتا ہوں بات تمام کرتا ہوں میں ملاحظہ فرمائیے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے میں دیکھو سننے کی طرح سنو بھائی تب تو ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں تم لوگوں نے مجھے کھڑا کیا میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے میں پڑھنا ہوں تو میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا نہیں سننے کی طرح سنو تو شیر پڑھتا ہوں میں اور اب بنیادی طور پر ہم لوگوں کو تو ریٹار ہو جانا چاہیے اور صرف سننا چاہیے دوسروں کو سچی بات تو یہی ہے بن گیا پانی کے اوپر راستہ عباس کا ایک قدم موسیٰ کا ہے اور دوسرا عباس کا اس لیے شبیر نے بیتیغ بھیجا جنگ میں وار کوئی روکنے والا نہ اب بادے کے مطلع پڑھتا ہوں بھئی اب آپ لوگ خاص طور سے بس سنیے اور یہ نہ اردو میں ہیں نہ ہندی میں ہیں شیر الحمدللہ کم سے کہاں مجھے یہ یقین ہے کہ اس زبان میں ہیں جو سب جانتے ہیں میں انہیں کیا اس زبان کا کیا نام دوں جس جب جس جب تمام ہمارے دعوتنامے تمام ہمارے اشتہارات کس زبان میں چھپتے ہیں اس پہ کبھی توجہ دے لیں تو زیادہ اچھا ہے وانہ ہم لوگ جو ہیں بزرگوں کا ایک قول ہے کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہے تو اس کی زبان اس سے چھین لو دوسرا قول اس کے پیرلل ہے کہ اگر کسی زبان پر حکومت کرنی ہے تو اس کی زبان سیکھ لو اس کی دلیل ہمارے پاس ہندوستان میں یہ موجود ہے کہ اگر گاندھی اور کیا نام ہے آپ کے جنہ یہ انگریزی نہ جانتے ہوتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا اس کی دلیل یہ ہے دوسرے کی زبان سیکھو تو اگر کسی پر حکومت اب پتہ نہیں ہم لوگ کون سے حکومت کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنی زبان چھوڑے ہوئے ہیں سنیے سروات پڑھئے محمد والے محمد پر اللہ آپ کو خوش رکھے ماحول آپ لوگ بنایا رکھتے ہیں بھائے میں بس جو کچھ بھی کہتا ہوں بس اس لیے کہ مزاہ المومنین بھی ایک عبادت ہوتی ہے مومنین کو حسانہ یا خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے اور میں آپ کا حسان مند ہوں کہ آپ مطلب مجھے سن رہے ہیں جس طریقے سے بھی سنیں چاہیے مطلب پیش کرتا ہوں میں کہ ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ڈھوکر تو وہ سبھلتے رہے جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سملتے رہے جنہوں نے ماؤں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سملتے رہے اب شیر سنیے گا علم تھا ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا علم اٹھانے والے زیادہ محسوس کرے ہیں علم تھا ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے علمتہ ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا علمتہ ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے علمتہ ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے بڑے علمتہ ہاتھوں میں سایا فگن فریرہ تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے ملاعظہ فرمائیے کہ بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے علمتہ ہاتھوں میں سایا فگن پھرہ رہا تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے سنیے گا شیر جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا تو بالکل توجہ جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے اور ایک شیر ہمیں قدم کے نشان یہ بھی ایک سائنٹیفک شیر ہے کہ پیروں کے احتوں کے نشان آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہ کوہ مولا پہ یا کہ جہاں پہ بھی پتھروں پہ نشان پیروں کے ملتے ہیں اس کی ایک لوجک ہے اب یہ شیر وی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیں قدم کے نشان چھوڑنے تھے راہوں میں ہمیں قدم کے نشان ہمیں قدم کے نشان چھوڑنے تھے راہوں میں جو سنگ زیرے قدم آئے وہ پکھلتے رہے ہمیں قدم کے نشان چھوڑنے تھے راہوں میں ہمیں قدم کے نشا چھوڑنے تھے راہوں میں جو سنگ زیر قدم آئے وہ پگھلتے رہے جو سنگ زیر قدم آئے وہ پگھلتے رہے وہ بند ہاتھوں سے کرتے رہے بدد سب کی یہ جلدی پہنچ جائے گا آپ کے کانوں میں انشیروں کی آوار وہ بند ہاتھوں سے کرتے رہے مدد سب کی اور آستینوں میں ان کی حساب پلتے رہے وہ بند ہاتھوں سے کرتے رہے مدد سب کی وہ پند ہاتھوں سے کرتے رہے مدد سب کی اور آج تینوں میں ان کی حصہ بس اس شعر کے لیے اتنے شعر سرائم آفی چاہتا ہوں آپ کو اس شعر کے لیے میں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تھی شعر پیش کرتا ہوں بڑے سکون سے شولوں پہ پہوں چلتے رہے جہاں پہ تھگئے خنجر بھی اور قاتل بھی آخری شعر پیش بھی جہاں پہ تھگئے جہاں پہ تھگئے خنجر بھی اور قاتل بھی وہاں پہ سوکے گلے خنجروں پہ چلتے رہے جہاں پہ تھگئے خنجر بھی اور قاتل بھی جہاں پہ تھگئے خنجر بھی اور قاتل بھی وہاں پہ سوکے گلے خنجروں پہ چلتے رہے بہت شکریہ زندہ آباد چیتے رہی